ایسا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی اوپر والے سے بات ہو جاتی تھی تو ایک انسان حضرت موسیٰ کو بولتا ہے بہت امیر آدمی تھا تو یہ انہوں نے مجھے سٹوری سنائی جو کہ میں آج اپنے بہت ویڈیوز میں اس کے بنا میرا کچھ شروع اور ختم نہیں ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ کو بولتا ہے کہ یا موسیٰ سنے تمہاری اوپر والے سے بات ہوتی ہے انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے تو میں اگین بولوں گا کہ یہ مطلب میرے دل کے قریب ہے اس لئے میں سنا رہا ہوں اس کو بلکل آپ ایسے مت سمجھیے گا تو وہ کہتا ہے ہاں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس کو بولنا کہ اس نے بہت دیا ہے اب بند کر دے جب بھی بات ہو کہہ دینا کہ بھئی اس کو اور نہیں دینا بہت ہو گیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی بول دیں گے آگے ایک گریب آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ سنے تمہاری اوپر والے سے بات ہوتی ہے کہتا ہے ہاں کہتا ہے اوپر والے کو بولنا کچھ تو دے ایک کپڑا اتن ڈھکنے کے لئے کچھ تو دے دے اس کو تو کتنا دیا ہوا پیچھے جس سے ملکہ آ رہے ہو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یا خدا وہ ایک بندہ بول رہا ہے کہ اس کو اور مت دو بہت دے دیا اب بس کرو کہتا ہے ٹھیک ہے اور دینا بند ہو جائے گا اس کو شکر ادا کرنا بند کر دے بڑی پاورفل چیز ہے کہتا ہے ٹھیک ہے کہہ دوں گا لیکن وہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک کپڑا دیا کچھ تو دو کہتا ہے اس کو بولنا شکر ادا کرنا شروع کر دے ملنا شروع ہو جائے گا پیچے جا کے آتا اس کے پاس بولتا کہتا ہے وہ کہتا ہے میری بات کر دی کہتا ہاں کر دی کہتا ہے تو تم کو اور نہیں چھئیے کہتا نہیں چھئیے کہتا ہے فیر ایک کام کرو اس کا شکر ادا کرنا بند کر دو کہتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا اس نے دیا ہی اتنا کچھ ہے میں کیسے شکر ادا کرنا بند کر دوں gratitude کیسے بند کر دوں آگے جاتا ہے اس گریب بیکاری کے پاس وہ کہتا ہے کہ میری بات کری کچھ کہتا ہے ہاں کری ہے کہتا ہے کیا بولا وہ بولے کہتا ہے شکر ادا کرنا شروع کر تر کو ملنا شروع ہو جائے گا کس چیز کا شکر ادا کروں یہ ایک کپڑے کا کہتا ہے ہوا چلتی ہے وہ کپڑا بھی اڑ جاتا ہے میسیج یہ ہے کہ جس چیز آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایک کپڑا ہی ہو مطلب اس دن سے مجھے سمجھ میں آیا انہوں نے مجھے سٹوری سنا کے بولا کہتا ہے آج صبح اٹھے ہو نا میں کہا ہاں اٹھاؤں کہتا ہے کئی لاکھ لوگ سوتے سوتے چلے گئے صبح اٹھے ہو تو بولو واہ بھائی واہ جس کو مانتے ہو بھگوان اللہ وائی گروہ گوڑ خدا جس کو بولو یونیورس کو مانتے ہو یونیورس کو بولو کہ شکر ہے میں اٹھ گیا اگر آپ دیکھو ابھی نیوز پیپر میں پیچھے ایک نیوز آئی ہوئی تھی اس میں بولا بیہار میں کئی لوگ تھنڈ لگنے سے مر گئے لو لگنے سے ایسا آتا نا نیوز آتی ہے کون مرتا ہے جی لوگ چھتنا ہونے سے مر جاتے ہیں ہم کو تھنڈ گرم تھنڈی سردی نہیں لگتی کیا لیکن تو شکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس چھت ہے تو اگر آپ لکھنے لگو انہوں نے مجھے دس چیزیں لکھو میں نے لکھی تو میں لکھتا چلا گیا میری ڈائری بھر گئی میں کبھی آپ کو دیکھاؤں گا آپ جب آپ ویڈیو کرو گے تو میں اس کا آپ کو سکرین شورٹ شیئر کروں گا تو وہ آپ دیکھاؤ کی وہ میں نے لکھا اور لکھتے لکھتے میری ڈائری بھرتی گئی کی اچھا میں صبح اٹھ گیا اس کا شکر میرے پاس دو ہاتھ ہیں ہمیں دانت کے درد کا دانت کی ویلیو جس کو سوسو نہیں آیا اس سے پوچھو جا کے بنا کیا ہے تو کیا شکر نہیں ادا کر سکتے کیا وہ پیرنٹ جنہوں نے ہم کو پال پہ اس کے بڑا کیا شکر نہیں کر سکتے کیا وہ دوست جو ہمیں ٹف ٹائمز میں ساتھ دیتے ہیں ہمارا لائف پارٹنر ہمیں ساتھ دیتا کیا شکر نہیں ادا کر سکتے کیا ہماری فیملی لوگ تو اگر کاؤنٹ کرنے لگیں گے تو unlimited چیزیں تو جو انسان اپنی زندگی میں gratitude لے آتا ہے اس کا focus زندگی میں کیا ہے اس پہ رہتا ہے جو gratitude نہیں لاتا اس کا focus زندگی سے کیا چلا گیا اس پہ رہتا ہے زشان بھائی ہم تم دو بندر بھی تو ہو سکتے تھے پیڑ کی کسی ڈالی پہ بیٹھے ہوتے اور سوچ رہے ہوتے آج رات کہاں گزاریں گے شکر نہیں اوپر والے کا کہ ہم کیا مست آپ دیکھو یہ ایپل کی ووچ اور کیا بڑیا ایسی چل کیا اوپر والے شکر نہیں ہے صرف ایک منٹ کے لئے سوچ کے دیکھو رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے زندگی بدل جائے گی کہ ہم بندر بھی تو ہو سکتے تھے کہاں بیٹھے ہیں آج ہم ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اور جو چیز کا آپ شکر ادا کرتے ہیں وہ بڑھتا ہے رائیٹ ایکزائٹلی